کمرشل سٹائل شامی کباب کے سب راز آج آپ کے سامنے حاضر بلکل ریسٹورنٹ سٹائل شامی کباب صرف ایک کلو کی میں سے آپ بنائیں گے ساٹھ کباب بہت مزیدار بہت لا جواب کباب کی میکنگ سے لے کے اس کو فرائی کرنے کا اور پھر اس کو سٹور کرنے کا یہ سارا پروسیجر آپ کے ساتھ شیئر کروں گی میرے چینل فوڈ میجک ویڈ نا دیا پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم my dear and wonderful viewers welcome back to my channel food magic with نا دیا i believe in the magic of healthy homemade food for a happier healthier lifestyle آپ کی آسانی کے لیے ریسپی کارڈ آپ کے سامنے ہے ریسپی کی تمام ڈیٹیل ڈسکرپشن باکس میں بھی آپ کو مل جائیں گی اور میں تو آپ کو ساتھ ساتھ گائیڈ کری رہی ہوں تو سیکھئے میرے ساتھ آدھا کلو چنے کی دال صاف کریں اور ایک گھنٹے کے لیے پانی میں بھگو کے رکھیں جتنی دیر تک بھیگی رہے گی اتنے اچھے کباب تیار ہوں گے ایک کلو میں نے کیمہ لیا یہ آپ کو فروزن کیمہ نظر آ رہا ہے اس کے اندر پیاز لیسن اور ادرک اور ہری مرچیں پیسی ہوئی ہیں اگر آپ کے پاس ایسا کیمہ نہیں ہے تو آپ دو پیاز دو ہری مرچیں ادرک لیسن پیسٹ ایک ٹیبل سپون ڈال کے اس کو پیس لیں اور اس کے اندر شامل کر دیں ایک چائے کا چمچ خوشک دھنیا پاورڈر ڈال دیں ایک چائے کا چمچ گرم مسالہ پاورڈر ڈال دیں دو چائے کا چمچ چلی فلیکس ایک چائے کا چمچ حلدی دو چائے کا چمچ نمک یہ آپ کو فل فل دکھا رہی ہو یہ ڈالی تین ایک چائے کا چمچ کباب چینی تین دار چینی سٹک ایک چائے کا چمچ زیرا ایک بڑی الائچی اور ایک چھوٹا سٹکڑا تیز پتہ تین چائے کا چمچ ڈالا میں نے شامی کباب میں سالا ایک چائے کا چمچ ڈالا تھا زیرا پاؤڈر اور ایک گراس پانی ڈال کے اس کو مکس کریں اور بیس منٹ کے لیے دم دے دیں یہ میں ککر میری سمپل دیچکی کے اندر اس کو پکا رہی ہوں آدھے گھنٹے کے بعد چیک کیا دال بلکل گل چکی ہوئی ہے زیادہ تھنڈا نہیں کریں گے گرم گرم کو پیس لیں گے تو زیادہ جلدی اچھا پیس جائے گا اور بہت اچھی بائنڈنگ ہوگی آپ کے پاس زوری ڈنڈا ہے تو اس میں پیس سکتے ہیں اب یہاں پہ میں نے کھرا دھنیاں ڈالا ساتھ میں تھوڑا سا گرم مسالہ ڈالا اور مکس کر کے اب میں اس کی اچھی سی ٹکیاں بنا رہی ہوں یہ تقریباً ساٹھ ٹکیاں دیار ہوئی تھی کچھ کباب میں نے فرائی کیا آپ اسے ویڈاوٹ ایک بھی فرائی کر سکتے ہیں تبے کے اوپر میں نے کیپنگ وائل کو گرم کیا انڈا لگایا کباب کے اوپر اور اس کو ڈپ کر کے پھر میں تبے پہ ڈالتی جا رہی ہوں ایک طرف سے کباب سرف ہو جائیں تو دوسری طرف سے اس کو پلٹ دیں میں اس طرح سے ستوے پہ ہی سائٹ پہ کرتی جاتی ہوں دوسری سائٹ جب چینج کرتی ہوں تو پھر آئیل کے اندر مزید کباب ایٹ کر لیتی ہوں اس طرح سے بہت اچھے سے کپنگ آئیل نکل جاتا ہے کباب کے اندر سے یہ دیکھیں کتنے سبردست تھیار ہوئے ہیں دونوں طرف سے کچن ٹاغل کے اوپر ان کو اتارتے جائے لیجئے جناب بہترین شامی کباب آپ کے سامنے حاضر ہیں صلاحات کے ساتھ سرف کریں کلاؤں کے ساتھ کھائیں گے تو بہت ہی مزا آئے گا پراتھے کے ساتھ بھی انجوائے کر سکتے ہیں چائے کے ساتھ بھی انجوائے کر سکتے ہیں بہترین کباب آپ کے سامنے ہیں اب اس کو ہم فریز کر رہے ہیں میں نے ایک ڈسپوزیبل باکس لیا اس کے اندر میں نے پلاسٹک بیک یا آپ کوئی بھی شاپر لے کے اسے اس طرح سے لگاتے جائیں کباب کو اس سے فائدہ یوگا جتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے کباب بالکل بھی خراب نہیں ہوں گے آپ اسے کم از کم تین مہینے تک سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں اور سیل بھی کر سکتے ہیں لیجئے مزدار کباب تیار ہیں ان کو فریز کر دیں آئی ہوپ آپ کو میری آج کی ریسپی اچھی لگی ہوگی یہ کباب بنانے میں بہت آسان ہے ریشہ کباب سے زیادہ آسان ریسپی اور بلکل دیکھیں ان میں بھی ریشہ آ رہا ہے بہت مزدار بہت لا جواب آئی ہوپ آپ کو میری آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا چینل پر اگر فرس ٹائم ہے تو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں شیئر کرنا نہ بھولیے گا کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں تھانکس پر واجنگ ٹیک کیئر اللہ حافظ